اس بار نیا سال اپنے ساتھ بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے راجستان سمیت دیش بھر میں کورونا ویکسین لگائے جانے کی شروعات بس ہونے ہی والی ہے پردیش کے چونسٹھ ہزار ہیلتھ سینٹرز پر تین کروٹی کے سرکشت رکھنے کا انتظام کیا جا چکا ہے ٹی کے لگانے کی بھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں نئے سال کے پہلے ہی دن کے اندر سرکار کی وششک سمیتی نے کورونا ویکسین کوویڈ شیلڈ کے آپات استعمال کیے سفارش کر دی ہے ویکسین ریڈی ہو چکی ہے پہلے فیز میں ہی راجستان کے ایک کروڑ پیسٹھ لاک لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں بس ویکسین پہنچنے بھر کی دیر ہے راجدھانی جائپور سے لے کر سبھی زلہ استر تک کورونا ویکسین کے وائل رکھنے کے لیے فریجر سینٹر بنایا جا چکے ہیں بوتستر پر ویکسین کیسے لگائی جانی ہے اس کا چارٹ بھی تیار ہو چکا ہے کس ٹیمپریچر پر کتنی ویکسین رکھی جانی ہے اس کی بھی پوری پلاننگ ہو رہی ہے راجستان میں جائپور جوتپور اور ادھے پور میں ہی سپیشل ویکسین سینٹر بنایا جائیں گے یہی سے پردیش کے باقی زلوں میں ویکسین کی سپلائی کی جائے گی 2.6 ایمل کی وائل والی ویکسین کے 3 کروڑ وائل رکھنے کا سرکار نے انتظام کیا ہے اس کے لیے سرکار کی اور سے وائی ایف وائی سی آئی ایل آر جیسے ڈی فریزر خریدے جا چکے ہیں پردیش کی ہر زلہ مکھیالے پر ویکسین لگائی جائے گی اس کی پوری پرکریہ میں کم سے کم 35 منٹ کا وقت لگے گا میڈیکل کالج، زلہ اسپتال، سیٹلائٹ اسپتالوں میں بھی ویکسینیشن کا کام ہوگا ویکسین لگانے کا کام کافی ساودھانی کے ساتھ کیا جائے گا تاکہ اگر کسی کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو تو فوراں پتا چل سکے پردیش کے کئی بڑے نیجی اسپتالوں کے سٹاف کو ویکسین لگانے کے کام میں لگائے جائے گا ساتھ ہی انہی اسپتالوں میں اس کے سینٹرز بھی بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو چھوٹے یا نیجی اسپتال ہیں ان کے سٹاف کو نیجی اسپتال یا گورنمنٹ ہسپیٹل میں بنائے گئے سینٹرز پر بلا کر کوویٹ کی ویکسین لگائی جا سکے گی شروعاتی دور میں سرکار کا یہی پلان ہے کہ پہلے فیز میں راجستان کے پانچ لاکھ ہیلتھ واریرز کو ویکسین لگائی جائے اس کے بعد پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ ویکسین دی جائے گی کورونا ویکسین لگانے کا پری ورک لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور ویکسین کے آتے ہی اس کے لگانے کی پرکریہ بھی شروع ہو جائے گی ویکسین رکھنے سے لے کر لگانے تک میں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے اس کا خاص خیال رکھا جائے گا پانچ لاکھ ویکسین لگانے کے لیے انیس ہزار ہیلتھ ورکرز اور ویکسین کے سٹورج کے لیے چونسٹھ ہزار سینٹرز تائے ہو چکے ہیں پردیش میں نگر نگم چناؤ کے دوران بنائے گئے پولنگ بوتھوں کو ہی کوویٹ کی ویکسین لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا ایک بوتھ پر پندرہ کرمچاریوں کی ڈیوٹی لگائے جائے گی تاکہ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے بیورو ریپورٹ راجستان تک موسیقی